بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد پیارے بھائیو اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم سب کے سب ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں داخل ہو چکے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ذلہجہ کے پہلے دس دن سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم سب سے افضل اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے دن ہیں اور ان دنوں میں اگر ہم نیک عمل کریں تو اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں میں کیے گئے نیک عمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہوں گے جی ہاں یہ ہیں دلہجہ کے پہلے دس دن جن دس دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے والفجر والیال عشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد جمہور مفسرین کے نذک دلہجہ کے پہلے دس دن ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا ما من ایامن العمل الصالح فیہنہ حب الاللہ من هادہ الایام العش قالو ولل جہادو فی سبیل اللہ قالو ولل جہادو فی سبیل اللہ الا رجل خرج بے نفسه و ماله ثم لم یرجع من ذالک بے شیئ دنیا کے سارے دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل جو کیے جاتے ہیں ان سارے نیک عمل میں سب سے زیادہ پسندیدہ نیک عمل دلہ جا کے پہلے دس دنوں میں کیے گئے نیک عمل ہیں صاحب اکرام جو کہ نیکیوں کے رسیہ تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دس دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں ہوگا یعنی ایک آدمی ان دس دنوں میں نیک عمل کرتا ہے اور دوسرا آدمی ان دس دنوں کے علاوہ کسی دوسرے دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا اس آدمی کا جہاد کرنا بھی ان دس دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہوگا آپ نے فرمایا وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ سُن لو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دس دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا اِلَّا رَجُلٌ خَرَّجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ہاں ایسا آدمی جو اپنے مال کے ساتھ میں نکل جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہادت پا لیتا ہے ایسا آدمی ان دس دینوں کے نیک عمل کے برابر میں عجر سوا بحاج کرتے ہیں سبحانہ اب غور کیجئے کتنی اہمیت ہے کتنی فضیلت ہے کتنا مقام اور مرتبہ ہے ان دس دینوں کا کہ ان دس دینوں کو اللہ کے نبی سلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دس دن سال کے سارے دس دینوں میں سب سے افضل ہے کیونکہ ان دس دینوں میں اللہ کو نیک عمل سب سے زیادہ پیارا ہے اور بزار اور ابن حبان کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سلم نے بیان فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں اِلَّا رَجُلُنْ عَفْرَ وَجْهُ بِالْطُرَابِ سوائے اس آدمی کے جو شہادت پا لیتا ہے اسی طرح سے مسلم احمد کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں میں نیک عمل کیے جانے کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور یہ دس دن سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے ہیں سال کے سارے دنوں میں اس لیے ان دس دنوں میں فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِیرِ وَالتَّحْمِیدِ ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو تکبیر بیان کرو سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہا کرو اور اللہ کی نبی سلام سننا ابی داود کی روایت کو مطابق بیان فرماتے ہیں اَعْضَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْنَحْ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرْ دنوں میں اللہ کی نظر میں سب سے عظیم دن قرمانی کا دن ہے پھر اس کے بعد والا دن ہے تو حدیث کی روشنی میں پتا کیا چلا میں نے آپ کے سامنے میں یہ جو حدیثیں ذکر کی ہیں الالٹب بس گنانے کے لیے نہیں ذکر کی ہیں بلکہ اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ ہم اس نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ جو دن جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن اور سال کے سارے دنوں میں جو نیک عمل کیے جاتے ہیں ان نیک عمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو نیک عمل ہوگا وہ ان دس دنوں میں کیا گیا نیک عمل ہوگا سبحان اللہ لیکن اس کے باوجود کیا ہم واقعی ان دس دنوں کی اہمیت کو برتنے کے لئے تیار ہیں نہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں روایتوں کی طرف دیکھیں تو محرم کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں سوائے اس کے کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روضہ رکھا جائے اور خاص طور پر آشورہ کے روضہ کا احتمام کیا جائے لیکن اس کے باوجود کتنی روایتیں ہیں جو ہمارے ہاں محرم کے نام سے سماج میں مشہور ہیں اور جن کو ہم دین سمجھ کر کے کرتے ہیں حانا کہ ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اس پر ایک زمانے سے عمل آ رہا ہے تو جو چیزیں روایت تھیں ان پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور جو شریعت ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں اللہ کے نبی سلم نے جن دس دنوں کو سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن کہا جن دس دنوں کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے افضل دن ہے جن دس دنوں کے بارے میں کہا کہ ان دس دنوں میں نیک عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین ان دس دنوں کے نیک عمل کو سب سے زیادہ پسند کرے گا لیکن پھر بھی ہم ان دس دنوں کے نیک عمل کی طرف دھیان نہیں دیتے اس کی بنیادی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان دس دنوں میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے کوئی خاص عبادت تی نہیں کیا جیسے رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم فرض روضہ رکھتے ہیں جس کی ویسے آسانی کے ساتھ میں رمضان کے آتے ہی پوری طور پر تیار رہتے ہیں رمضان کا روضہ رکھنے کے لیے اور بھی بہت ساری نیکیا کرتے ہیں حالانکہ رمضان کے مہینے سے افضل یہ دلہجہ کے پہلے دس دن ہیں ہاں اختلاف اس بات میں ہے کہ ایا رمضان کے آخری دس دن افضل ہوں گے یا دلہجہ کے پہلے دس دن تو شیخ الاسلام ابن تیمیر حمد اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ سنو رمضان کے آخری دس دنوں کی راتیں دلہجہ کے پہلے دس دنوں کی راتوں سے افضل ہوں گے لیکن جہاں تک دن کی بات ہے تو رمضان کے آخری دس دنوں کے دن سے بھی افضل دلہجہ کے پہلے دس دنوں کی دن ہوں گے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دس دنوں کی کتنی اہمیت ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا احتمام کیوں نہیں کرتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں رکھی ہے اور ایک دوسری فرد عبادت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرد عبادت دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو لوگوں کی رہنمائی کر سکتے تھے ان دس دنوں کے آنے سے پہلے لوگ کی ذہن سازی نہیں کرتے لوگ کو بتاتی نہیں رائیسی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے میں جب احادیت رکھی نہیں جائیں گے لوگوں کے سامنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا نہیں جائے گا تو کیسے لوگ جانیں گے اور جب کسی چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے تو آسانی سے لوگ اس کو برت لیتے ہیں اور کسی چیز پر عمل نہیں ہو رہا ہو تو اس کو عملی جامع پہنانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ خاص طور پر ابھی ہم جو ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں داخل ہو رہے ہیں ان میں چست ہو جائیں نیک عمل کرنے کے لیے اور صرف یہ نہیں کہ خود کریں بلکہ سماج اور معاشرے کو ان دنوں میں نیک عمل کرنے کے لیے اُبھاریں جیسے ہم رمضان کے آنے سے پہلے لوگوں کو اُبھارتے ہیں اور رمضان میں جیسے نیکیاں کرتے ہیں ویسے ہی ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا احتمام کریں